آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج ہے وان ایڈی فور تھری میں نظر سانی دی گئی تھی اپیل کا حق ایک پوزیٹیف چیز ہے مصمت چیز ہے سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں لیکن کیا اگر طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا اور پھر اس کو انڈورز کر دیا گیا اور مستقبل میں کوئی بھی حکومت جس کی اکثریت سمپل ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ اس اکثریت کی بنیاد کے اوپر آئین کی دیگر شکوں میں بھی اگر اسی طرح تبدیلی کوشش کی گئی تو پھر کیا یہ ایک مستقل درد سر نہیں بن جائے گا آئین میں دونوں نے ترمیم نہیں کی انہوں نے تو ایک تانون بنایا ہے پریکٹس انڈ پوزیجر ایکٹ بنایا گیا ہے آئین میں اگر امینٹمنٹ کرتے پھر تو بات ہی اور بان ایٹی فور تھری میٹ پہلے نظر سانی کا حق دیا تھا نا اب اپیل کا حق بھی دے دیا اس پر اثر تو پڑے گا نا اس پر اثر تو پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا تبدیل ہو گیا اسی طرح سیکشن فیفٹی فائف لیجسٹریسٹیو لسٹ کا جو ہے وہ کہتا ہے جہاں آپ تمام عدالتوں کے قوانین بنا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے جو روز اینٹ پرسیجن ہے اس کی اوپر بھی آتا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس تناظر میں میں بات کر رہا ہوں اس طرح ہے کہ آئین میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ درج نہیں ہوتی آئین تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک دیتا ہے اور اس فریم ورک کے اندر جو ہے نیجسلیشن کی جاتی ہے اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے رولز بناتی ہے اگر دیکھا جائے اس ملک میں تو پارلیمان سپریم کورٹ اور ہمارا آئین یہ سارے ویسے بھی ان کی سانوی حصیت ہے نمبر ون پر ایک ہی بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے جو ہر چیز سے ماورا اور وہ ہی ساری کھیل پیچھے سے کھیل رہے ہو رہ گئی بات چیئے کہ پارلیمان کو اختیار ہونا چاہیے وہاں پہ لوگ اچھی نہیں ہیں پارلیمان کے لوگ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ ہم ووٹے دے کر ان کو وہاں پر لاتے ہیں جب لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ دیلیکٹ ہو کر آتے ہیں تو ان کو ان کا جو احترام ہے جو ان کا منڈیٹ ہے اس کا ہم ساروں کو احترام ہے میں اگر یا صدیقی صاحب ہم لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے کیونکہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہیں اسی کو ووٹ دیں گے تو جیسے کو ووٹ دیں گے ویسے ہی ان کے لیے قانون بھی بنایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کا جو آئین میں جو کردار ہے اس کو بلکل فری لی پارلیمان اپنا اختیار استعمال کرے اسی طرح جوڈیشری کے بعد جس حد تک کیونکہ جوڈیشری کے بھی بعض جو فیصلے ہیں وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مطابق ہمارے مطابق ہمارے مطابق ہمارے مطابق ہے